تو رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ نیکیاں بھی ہیں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے لیکن حقوق العباد نے فرق لگایا قیامت کے دن اس کی نیکیاں دوسرے کے نامے آمال میں چلی جائیں گی اب وہ مفلس اور کنگال رہ جائے گا میں نے اس دور میں وہ نوجوان دیکھے وہ بوڑے دیکھے اور ان پہ رشک آیا مجھے کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں اور ہیں وہ بہت کم لوگ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں ہماری آخرت کی تیاری کچھ نہ کچھ ہے یہ بہت بڑی بات ہے آدمی ایماندار ہو پھر یہ کہے کہ یار آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری ہے گجرہ والا میں آج سے پندرہ سال پہلے ہمارے بھائی دینی بھائی تھے وہ بھی دین کے خادم تو انہیں کسی نے بتایا یا انہوں نے پوچھا مجھے یہ خواب آئی ہے کہ بڑے خوبصورت تقیئے ہیں اور میں ان پہ بیٹھا ہوں تو معبر نے مجھے یہ بتا جس نے انہیں تعبیر بتائی کہ میں نے کہا حضرت آخرت کی تیاری کر لو اشارہ اللہ بلانے والا ہے تو وہ معبر کہتے ہیں کہ آگے سے انہوں نے بڑے وسوق سے کہا آقیار آخرت کی کچھ نہ کچھ تیاری ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی تیاری ہو تو جو آدمی کہے میری آخرت کی تیاری ہے زیر میں رکھے حقوق اللہ نباد روزہ زکاة حج وغیرہ معاملات معاشرت تخلاقیات اور ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی سرح روح اور فکر کرتا ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ آخرت بن جائے گی میرے بڑے بھائی حکیم ہیں آج سے پینتیس چھتیس سال پہلے ایک آدمی مغرب کے وقت آیا ان کے پاس دوا لینے کے لیے میں ادھر کھڑا تھا تو بھائی صاحب سے پوچھتا ہے کتنے پیسے انہوں نے کہا اڑھائی روپے انہوں نے کہا یہ لو انہوں نے کہا میرے پاس ٹوٹو ہی نہیں یار کل دے دینا عام آدمی تھا آج بھی وہ زندہ ہے تو جاتے ہوئی کہنے لگا استاد جی اگر موت آگئی تو معاف کر دینا کسی نے نہیں دینا کتنی فکر ہے ایک عام آدمی کو اور نئی فکر تو بڑے بڑے لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں ہے حقوق العباد کے حوالے سے خدا رہا فکر کرنی ہے آخرت کا معاملہ بہت نازک ہے اگر یہ ایسی ہوتا کہ حقوق العباد کی اہمیت نہ ہوتی تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جاتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئیں جنازہ پڑھائیں میرے آقا پوچھتے تھے اس کے ذمہ کو قرض تو نہیں حقوق العباد تو نہیں پہلی بات یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے ورنہ نبی علیہ السلام خود فرما دیتے کہ اس کے ذمہ قرض ہے اس کے نہیں ہے کیونکہ غیب کا جو حلم ہے یہ خاصہ خداوندی ہے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا عالم الغیب والشہادہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ لَوْكُمْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ میرے آقا کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دو عالم الغیب اللہ کی ذات جب کا عرض کی جاتی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے ذمہ قرض ہے تو فرماتے مَا نَوْسَلِّهِ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں اگر کوئی ذمہ داری اٹھا لیتا ٹھیک ورنہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے پھر جب فتوحات ہونے لگیں غریمتیں آنے لگیں پھر سبحان اللہ آپ خود ذمہ لے لیتے تھے تو اگر یہ قرض اور حقوق لباس ضروری نہ ہوتے آپ اپنے ذمہ کیوں لیتے میرا جی جنازہ فلان بزرگ نے پڑھایا ہے فلان ولی اللہ نے پڑھایا ہے میرے فلان عزیز کا جنازہ فلان بزرگ نے ولی اللہ نے پڑھایا ہے میرا جنازہ بھی فلان کو کہنا وہ پڑھائے گا حتیٰ کہ جتنا بھی بڑا ولی اللہ ہوگا تیرا میرا جنازہ پڑھائے گا حقوق العباد کے معاملے میں سرخ نہیں ہوگے جب تک معاف نہیں کرائے یا ادا نہیں کیے یا بعد والے ذمہ داری اٹھا گے وہ بھی صرف جنازہ گاہ تک نہیں بلکہ ذمہ داری پوری کریں موسیقی